اسلام علیکم پرسنل ہائیجین کسے کہتے ہیں ذاتی صفائی کیوں ضروری ہے صفائی بہت اہم چیز ہے اور یہ ہر ایج گروپ کے لوگوں کے لیے ضروری ہے اس میں مرد خواتین بچے بڑھے تمام لوگ شامل ہیں اس میں سب سے اہم چیز تو جسم کی صفائی ہے جس میں روزانہ جو ہے دن میں ایک دفعہ نہانا ضروری ہے تاکہ آپ کے جسم سے ہر طرح کے جراسیم دور ہو جائیں پھر دوسری چیز ناخنوں کی صفائی ہے کہ ناخنوں کو بقائدگی سے کاٹنا چاہیے کچھ بچیاں ناخن بڑے رکھ لیتی ہیں اس میں جراسیم پھنس جاتے ہیں اور اس سے پھر بہت سی بیماریاں آپ کو پھیل سکتی ہیں تیسری چیز جو ہے وہ آپ کے دانتوں کی صفائی ہے کہ دانتوں کو دن میں کم سے کم دو دفعہ اچھے طریقے سے برش کرنا ضروری ہے ایک رات کو سونے سے پہلے اور ایک صبح ناشتے کے بعد تو اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھیں پھر جسم پہ جو غیر ضروری بال ہیں ان کو صاف کرنا بھی ضروری ہے ورنہ اس سے آپ کو مختلف طریقے کے جراسیم اور انفیکشنز لگ سکتے ہیں ایسی خواتین جن کو وجائنل ڈسچارج یا لکوریے کا پرابلم ہے وہ مختلف طرح کے وجائنل واش مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں وہ ان کا استعمال کر سکتی ہیں اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی صفائی کا خیال رکھنا اور ان کے ٹائملی ڈائپر چینج کرنا تاکہ ان کو ریشز وغیرہ نہ ہو جائیں اور ان کی صفائی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اس کے بعد ہاتھوں کی صفائی بہت اہم ہے کیونکہ ہاتھوں سے ہم خوراک کھاتے ہیں اس سے کھانا بنایا جاتا ہے پھر بعض لوگ یہ ہیں وہ میلے ہاتھ جو ہیں وہ کبھی سر پہ کبھی چہرے پہ کبھی آنکھوں پہ لگاتے رہتے ہیں تو آپ کو ہاتھوں کو پروپر جو ہے وہ واش کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اس سے جو ہے کانٹیکٹ سے مختلف طرح کے جراسیم جو ہیں وہ آپ میں جو ہیں وہ ٹرانسمیٹ نہ ہو جائیں اب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے لوگ ہیں جو صفائی کا خیال نہیں رکھتے ان میں لو سوشو اکنومک کنڈیشنز اہم ہیں ایسے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے ڈیمنشیا کے پیشنٹ ہیں یا بچے ہیں یا بڑھے لوگ ہیں تو پرسنل ہائیجین جو ہے اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ ایک ہیلدی لائف گزار سکیں اور مختلف بیماریاں جو ہیں جو کانٹیکٹ سے آپ کو پھیلتی ہیں آپ اسے بچ سکیں کنگ ہیں